اگر آپ بھی موشنز کو کنٹرول کرنے والے حکیم لکمان کے ٹوٹکے کے بارے میں جاننا جاتے ہیں تو اس ویڈیو کو مکمل آخر تک لازمی دیکھیں ایک حاجت مند حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دروازے پر غروب آفتاب کے بعد آیا ابھی اس نے دستک نہ دی تھی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی آواز اس کے کانوں میں پڑی وہ اپنی اہلیت سے شکایت کر رہے تھے کہ چراغ کی بتی موٹی ہے جو تیل زیادہ استعمال کرنے کا سبب بن رہی ہے حاجت مند نے جو سنا تو وہ سوچتا ہی رہ گیا کہ وہ ایسے شخص سے حاجت براری کی کیا توقع کرے جو تیل کے معمول سے زیادہ خرچ پر اپنی بیوی کو سرزنش کر رہا ہے اس نے ارادہ کیا کہ حاجت بیان کر دیکھوں شاید میری کچھ امداد کر ہی دیں دستک سن کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ باہر آئے حاجت مند نے اپنی حاجت بیان کی اور لہجے میں زیادہ زور دیتے ہوئے کہا کہ ضرورت کچھ زیادہ ہی ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اس شخص کا ہاتھ تھاما بستی سے باہر لے گئے جہاں آپ کا سامان تجارت بڑی تعداد میں رکھا ہوا تھا فرمایا یہ سب تیری نظر ہے کیا اس سے تمہاری ضرورت پوری ہو جائے گی وہ شخص حیران حق کا بقہ دیکھتا رہ گیا چنانچہ اس نے عرض کیا حضرت یہ سب کچھ میری ضرورت سے زیادہ ہے امیر المومنین نے فرمایا مجھے خوشی ہے کہ یہ تمہاری ضرورت سے کم نہیں اس شخص نے کہا اے حضرت ایک بات بتائیے چراغ کی بتی قدر موٹی ہو جانے پر آپ اپنی زوجہ محترمہ کو سرزنش کر رہے تھے حالانکہ چراغ اس قدر روشنی رکھنے میں شاید صرف ایک ترہم کا تیل بھی استعمال نہ ہوتا وہ تو آپ کو گوارہ نہ ہوا اور یہاں ہزاروں کا سامان مجھے بلا تعمل دے رہے ہیں تب آپ نے فرمایا بھائی چراغ میں تیل کا زیادہ اصراف ہے اور زیادہ اصراف اللہ کو پسند نہیں اور مجھے اللہ کے حضور اپنے آمال کی فکر رہتی ہے یہاں مجھے فکر آمال لاحق ہے اس لیے میں نے سرزنش کی سامان تمہیں اللہ کی خوشنودی کے لیے صدقہ دیا ہے اس پر عجر کی امید ہے اور وہاں پر حساب کا خوف ہے مفید چیز بھی مقدار میں بڑھ جائے تو غیر مفید ہو جاتی ہے سالحیت کے بغیر صلاحیت بہت بڑا فتنہ بن جاتی ہے ہر کھوئی چیز واپس مل سکتی ہے مگر کھویا ہوا وقت اور کھویا ہوا اعتبار کبھی واپس نہیں مل سکتا انسان مٹی کا وہ لٹو ہے جو گھوم پھر کر بنانے والے کے ہاتھوں میں آ جاتا ہے جہاں احساس اور اخلاص ہو وہاں تعلق کبھی نہیں مرتا جو شخص بچپن میں تمیز نہیں سیکھتا وہ بڑا ہو کر بھی نہیں سیکھ پاتا زلط اٹھانے سے بہتر ہے کہ تکلیف اٹھا لی جائے انا کی کشتی میں سوار ہو کر محبت کے ساحل تک رسائی ناممکن ہے کچھ غلطیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے لیے ہم کسی کو معاف تو کر سکتے ہیں مگر پہلے جیسا تعلق نہیں رکھ پاتے کمینے شخص کو جب بلند مرتبہ مل جاتا ہے تو وہ سرکشی کی راہ پر چل بڑھتا ہے مرد کا گناہ وقت کے طالب میں کنکر کی طرح ڈوب جاتا ہے جبکہ عورت کا گناہ ساری عمر قول کے پھول کی ماند سطح آب پر رہتا ہے جن بچوں سے تمیز سے بات نہ کی جائے وہ کبھی بھی تمیزدار نہیں بنتے انسان کی لالچ کا پیالہ کبھی نہیں بھرتا کیونکہ اس میں ناشکری کے سوراخ ہوتے ہیں جو اس کو بھرنے نہیں دیتے زبان کی نرمی الجہ ہوئے مسائل کو حل کر دیتی ہے عقیم لقمان رحمت اللہ علیہ نے فرمایا موشن نہ رک رہے ہوں تو فوراً ایک سنکرے کا چلکہ منکہ کے خوشک بیج پیس کر پانی کے ساتھ ملا کر کھائیے موشن فوراً رک جائیں گے موسیقی موسیقی موسیقی